موسیقی 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 کوئی ایسا پتیاسی صفحہ کا نہیں رہتا ہے راجبھر کی پارٹی سے نہیں رہتا ہے تو مقتار انساری کو بہت بڑی مجید ملے گی کیونکہ وہاں کہا جا رہا ہے جیسا سوطر میرے بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ راجبھر کی پارٹی سے مقتار انساری اور مقتار انساری کے بیٹے دونوں چنوارڈ سکتے ہیں اور دونوں سکھیں بھلے ہی صفحہ کے گربندن میں ہو لیکن وہاں پر راجبھر کا نسان چلے گا مقتار انساری ان کے بیٹے اگر راجبھر کی پارٹی سے ملڑتے ہیں گھوسی اب مو سے تو جیت بہت تیہ مانی جا رہی ہے اس کو ایسے سمجھتے ہیں گھوسی میں باون ہزار کی آسپاس وہاں پر راجبھروں کی سنکھا ہے اور لگ بھد چھپن ہزار کی آسپاس وہاں پر گلک ہے چوہانوں کی بھی سنکھا کافی ہے اس لیے فاغو چوہان کو پچھلی بار بھاجپا کی طرف سے جیت مل گئی گھوسی میں فاغو چوہان جیت گئے تھے سنکھا پر بہت اچھا اوٹ ملا لکھو چھہ ہزار اوٹوں سے وہ ہار جاتے ہیں سدھاکر سنگھ وہاں سے بدھائک رہے ہیں اور ایک بار انہیں 2017 میں بھی تیسری نمبر پر رہنے کا موقع ملا اگر سپا اور راجبھر کی وہاں پارٹی اگر بندن ہوتا ہے تو وہاں پر سدھاکر سنگھ ملد سپا میدان میں نہیں ہوگی ویسے سمجھ میں وہاں پر عباس انساری ہوں گے اور عباس انساری جو مقتار انساری کے بیٹے ہیں وہ چناؤں بہت آسانی سے جی سکتے ہیں مودی لہر کے بعد بھی اگر وہ دس ہزار اوٹ سے ہارے تھے چھہ ہزار اوٹ سے ہارے تھے کوئی بہت بڑی بات نہیں مانے جا رہی ہے اگر سپا وہاں نہیں لڑتی ہے تو وہاں پر یہ جیسے مانے جا تو اس کا مطلب کی مقتار انساری کے بیٹے عباس انساری سبار بیدان سبا میں بہت جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں مو کی مو بیدان سبا سپید صدر میں آتی ہے جہاں سے بہت بڑی سنکھیا میں چناؤں میں لوگ لڑتے ہیں لیکن مقتار کی جیتیں مانے جاتی ہیں مقتار کی جو جیت ہوئی ہے وہ دس ہزار اوٹوں سے نہیں ہو پا رہے ہیں اگر یہاں بھی راجبھر کی پارٹی نہیں لڑتی ہے یہاں بھی دھیم راجبھر جو بسپا سے چناؤں لڑے دوسری بار سواسپا سے لڑے لیکن دھیم راجبھر اگر چناؤں لڑتے ہیں بسپا سے اور یہاں پر مختار انساری اگر راجبھر کی پارٹی سوہیل دیو سے لڑتے ہیں سپا گربندہ سے لڑتے ہیں یہاں بھی مختار کو ایک طرفہ اوٹ پڑے گا کسی یہاں پر جاتی کا سمی کرنا ہے وہ مسلم راجبھر اور دنٹوں کا تو مہو اور گازی کو یہ جو علاقے ہیں یہاں پر پتا ہے دو سیکھیں پکٹی ہو گئی ہیں راجبھر کی راجبھر گئے تھے مقتار انساری سے مل کر کے آئے اگر یہ دونوں لوگ مختار انساری کی پارٹی مقتار انساری کے بیٹے مقتار انساری کا خود کا چناؤ اگر دونوں راجبھر کی پارٹی سے لڑتے ہیں دونوں کم سے کم چالی سے پچاس ہزار آدھی کوٹوں سے چناؤ جیت کر کے آئیں گے باسپا کا بے سوٹر ہے لیکن یہاں پر راجبھروں سے تنچہ جادہ ہے اور مقتار کا کافی سمی سے وہاں پر پربھاؤ رہا ہے ویسے مانا جا رہا ہے کہ راجبھر کی پارٹی سے دونوں لڑ سکتے ہیں دونوں کو جیت بھی نہیں سکتے ہیں یہ میرا اپنا آقلن ہے میری جانکاری ہے میرے خود کو بتا رہے ہیں مقتار انساری کے جیت کو لے کر کے تمام باتیں ہو رہی ہیں کہا جا راجبھر کی ملاقات نہیں باتیں کر دیا ہے مقتار اور مقتار کے بیٹے دونوں راجبھر کی پارٹی سے چڑھ پا گڑھ بندر میں چناؤ لڑ سکتے ہیں اکھلے شادو ان کے ریلیوں میں نہ جائیں بھلے ان کو پچار کرنے نہ جائیں ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں لیکن یہ اب آس صاف ہو گیا ہے صفت اللہ جب محمود ملے تھے کہ کہا جا رہا تھا کہ صفت اللہ بھی اس بار اپنے بیٹے کو لانکھ کرتے ہیں صفت اللہ مقتار انساری مقتار انساری کے بیٹے افضال انساری یہ پورا پریغاہ سمب ہوتا ہے بلحان صبح پہنچتا ہوا نگر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پورٹا لگا تارا بڑیٹ پانی کے لئے سبسکرائب کرنا نہیں نواجے ہندو شکریہ